السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور رمضان مبارک کی برکتوں کی کیا کہنے دوستو یوں تو اس کی ہر ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ہر لمحہ اپنے دامن میں بے پایا برکتیں لیے ہوئے ہیں مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ احمیت کے حامل ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن رمضان مبارک میں بہت زیادہ عبادت کا احتمام کیا کرتے تھے اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اسی آخری عشرے میں لیلت القدر یعنی شب قدر ہے جس میں ایک دن کی عبادت ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے جو شخص اس میں قیام کرے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اس لئے آپ بھی اس عظیم برکت والی رات میں خوب ساری عبادت کریں اللہ کا ذکر کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس ماہ مبارک میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ تبارک و تعالی بخشش کا پربانہ تا فرما دے گا تو آئیے جانتے ہیں وہ مبارک رات کونسی ہے اور کب ہے اکیس میں شب یعنی بارہ اپریل کا دن گزار کر جو رات آئے گی اور تئیس میں شب یعنی چودہ اپریل کا دن گزار کر جو رات آئے گی اور پچیس میں شب یعنی سولہ اپریل کا دن گزار کر جو رات آئے گی اور ستائیس میں شب یعنی اٹھارہ اپریل کا دن گزار کر جو رات آئے گی اور انتیسویں شب یعنی بیس اپریل کا دن گزار کر جو رات آئے گی ان تاریخوں میں شب قدر کی رات ہے تو ہم لوگ اس رات میں جاگ کر خوب خوب اللہ کی عبادت کریں اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرد بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے دعا کریں اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری اور تمام مسلمانوں کی دعا کو قبول فرمائے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حفظ